وَإِذَا قُلِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ محمدهو ونصولی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی قربت کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اس آخری عشرے میں مسلمان لیلت القدر کی تلاش کرتے ہیں ہم رات کو جاگتے ہیں لیلت القدر میں لیلت القدر کیا ہے اس کا تعارف اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من ألف شہر سنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ہی حتى مطلع الفجر اللہ فرماتے ہیں لیلت القدر یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ جس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے یہ ایک ایسی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکة اس رات اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور یہ رات ایک ہزار مہینے سے بہتر رات ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا حضور پہلی امتوں میں پہلی امتوں کی تو عمریں بہت سے زیادہ تھی ایک ایک ہزار سال لوگ زندہ رہتے تھے تو ہماری آپ کی امت کی تو عمریں بہت چھوٹی ہیں کوئی ساڑھ یا ستر اسی بڑی حد سو تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں ایک ایسی رات دی ہے جو اس رات میں عبادت کرتا ہے گویا اس نے ایک ہزار مہینے میں عبادت کرنے کا سواب حاصل کر لیے لیلت القدر کی وہ رات ہے جس رات پرشتوں کا نزول ہوتا ہے سلامتی باری رات ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کونسی دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیاری عائشہ اگر آپ اس رات کو حاصل کر لو تو یہ دعا پڑنا اللہم انکا افوون تحب القریم فاعفو انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے لیلت القدر کی نشانیاں کیا ہیں جو مختلف احادیث میں آتی ہیں سب سے پہلے یہ پرسکون والی رات ہوتی ہے بڑی پرسکون ہوتا ہے اس رات کو سکون والی رات ہوتی ہے دوسرے نمبر پر عام راتوں کی نسبت یہ رات تھنڈی ہوتی ہے تیسرے نمبر پر اس رات میں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں کیوں روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں آپ تو لائٹنگ کا زمانہ ہے لائٹنگ کا دور ہے آپ کسی سہرا یا کسی خالی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ روشنیوں کی پہچان ہوگی اللہ کے نورانی فریشتے جب آسمان دنیا سے نیچے آتے ہیں تنظر الملائکہ جیسے فریشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اس وقت یہ روشنیاں عجیب کیفیت کے ساتھ یہ روشنیاں زمین پر پھیلتی ہیں اللہ کے نورانی فریشتے رحمتوں اور برکتوں کو لے کے آتے ہیں اور یہ رات بڑی پرسکون ہوتی ہے ایسے ہی سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا نہ یہ زیادہ سخت گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ یہ تھنڈی رات ہوتی ہے ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین اس رات کی تلاش میں نکلا کرتے تھے جب آخری اشرا ہوتا تو عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم ستائیسویں کو لیلت القدر کی رات کو نکلا کرتے تھے مختلف صحابہ اکرام باز تئیس باز پچیس کا بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لیلت القدر کی نشاندہی کروائی گئی بعد میں بلا دی گئی تم اس کو رمضان کے آخری اشرے میں جو ہے وہ تلاش کرو اس کی فضیرت بھی آپ نے بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو پا لیتا ہے وہ ہزار مہینے کی عبادت کا سواب حاصل کر لیتا ہے اس کی نشانیوں کو پہچانے اور ایسا ہی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لیلت القدر کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ جس رات لیلت القدر ہوتی ہے اگلے دن صبح کے وقت سورج کی جو تپش ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے روشنیاں کم ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے اللہ کے نورانی فرشتے زمین پر آئے ہوتے ہیں اور جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی روشنیاں جو سورج کی تپش ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے ان نشانیوں کو یاد کریں پہچانیں اور اس رات کو اس رات کی عبادت کو اس رات کو اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور تلاش کریں اور اس برکت مقدس وقت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اقول کو لیہذا استغفر اللہ من کل جمعی واتوب